مدتی بیسوہ باب کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی ماند ہے جو صویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا پھر پہر دن چڑے کی قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دوں گا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹا دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹا بر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی ایک دینار ملا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹا کام کیا ہے اور تُو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھائرہ تھا جو تیرہ ہے اٹھا لے اور چلا جا میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اسے پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے روان ہے ہی کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں یا تُو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر اور یرشلم جاتے ہوئے یسو بھارہ شہگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یرشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں اور کولے ماریں اور مسلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے اس وقت زبدی کے بیٹو کی ماں نے اپنے بیٹو کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں یا سنے جواب میں کہا تم نہیں چانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیوگے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیوگے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے انہی کے لیے ہے اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے مگر یہ سنے نے پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو دو اندھے جو راہ کے گنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یسو جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈانٹا کے چپ رہے لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن دعود ہم پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر انہیں بلائے اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں انہوں نے اسے کہا اے خداوند کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں یسو کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراں بینہ ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے آمین